ٹھیک نہیں ان کے سینے اور بازو میں مسلسل دھرد ہے عوام نواز شریف کی جلد سے احتیابی کے لیے خصوصی دعا کریں مریم نواز کا کوٹ لکھ بک جیل میں والد سے ملاقات کے بعد ہوئی ملاقات کا شیڈیول تبدیل مولانا فضل رحمان آج کی بجائے بیس مارچ کو نواز شریف سے ملیں گے مریم نواز کی ذاتی مولش کے ہمراہ اپنے والد سے جیل میں ملاقات میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ان کو انجائنا کی تکلیف ہوئی ہے وزیر اطلاعات آزاد کشمیر مشتاق منحاس کے گفتگوں سسرال والے قاتل بن گئے ملت پار کے علاقے آزم چوٹ میں سسرال والوں نے پیٹرل چھڑک کر مہوں کو زندہ جلا دیا 35 سالہ نصرین کو تشویش ناک حالت میں ہسپٹل لائیا گیا مگر جامبر نہ ہو سکی 35 سالہ نصرین کی تین ماہ قبل شہزاد سے شادی ہوئی گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا نصرین کو اس کے خوابند شہزاد دیور اور ساس نے آگ لگائی پولیس نے مقدمہ درج کر کے مختولہ کے شہر کو گرفتار کر لیا وزیراعلا وزراء اور ارکان اسمبلی کی تنقاہوں میں اضافہ وزیراعظم کارکان پر بل عموم اور وزیراعلا بزدار پر بل خصوص مایوسی کا اصحال عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے وسائل نہیں ملک میں خوشحال ہوتی تو یہ فیصلہ کیا جا سکتا تھا بل کی منظور سے دل شکستہ ہو گیا امراد کان کا ٹویٹ وزیراعظم کا ٹویٹ آنے پر وزراء کی خلابازیاں تنخواہوں میں اضافہ پہلے درست پھر غلط قرار فواد چوہوی کی تنخواہوں میں اضافے کی پہلی حمایت پھر مخالفت خود کو نوازنے کے فیصلے پر نظر سانی کا مطالبہ سمسام بخاری کی بھی تیسری وضاحت پہلے خوش وزیراعظم کے بیان پر ناخوش بولے کوئی یوٹن نہیں لیا تنخواہیں بڑھانے کا مخالف ہوں وزیراعظم کی بھی انٹری کہا جو الیکشن پر کروڑوں خرچ کر سکتے ہیں ان کی تنخواہیں بڑھانے کی ضرورت نہیں آن چودری کا اضافی تنخواہ نہ لینے کا انان دیپٹی سپیکر ڈڈ گئے تنخواہوں میں اضافہ خوش آئین قرار وزیراعظم نے گورنر پنچاپ کو تنخواہوں میں اضافہ کی سمری پر دستخط کرنے سے رکھتی ہے وزیراعظم کو پوری زندگی کے لیے گھر دینے کا فیصلہ مناسب نہیں لائف ٹائم مراہد کا دورانیاں زیادہ سے زیادہ تین ماہ کرنے کی تجریز وزیراعظم پنچاپ کو بل دوبارہ ایوان میں لانے کی ہدایت گورنر پنچاپ چودری سرور کا سمری پر دستخط نہ کرنے کا فیصلہ دستخط وزیراعظم کی مرضی سے مشروط کر دیئے عوامی ردعمل کا ڈر یا یو ٹرن پالسی وزیراعظم پنچاپ کی مراد کو بل سے نکالنے کا فیصلہ مراد کو قانونی طریقے سے نئی ترمیم کے ذریعے نکالا جائے گا حکومتی سطح پر مراد بل سے نکالنے پر اتفاق تنخواہیں بڑھانے پر صبح وزیراعظم قانون نے وزیراعظم پنچاپ کو بریفنگ دی وزیراعظم ارہائش سے متعلق نکال کو سراحہ حکومت اور اپوزیشن نے وزراء کی تنخواہوں میں اضافے کی حمایت کی اخراجات میں اضافے سے متعلق آگاہ کیا گیا تنخواہوں کے معاملے پر اندرونی کہانی لہور نیوز پر تنخواہوں کے معاملے پر وزیراعظم پنچاب نے بھی مایوسی کا اصحار کیا تنخواہیں دوسرے صوبوں سے کم تھی قیبر پختونخواہ اسمبلی ارکان کے برابر کر دی اپوزیشن کے بل کو حکومت نے ٹیک آور کیا ترجمان پنچاب حکومت شہباز گل کی پریس کانفرنس مزانہ خالی موجود اور سابق ارکین کے پھر بھی وارے نیارے تبدیلی سرکار کا سابقہ ارکین اسمبلی کو تحفہ تحیات مفتلاج کی سہولت دے دی انڈور اور آؤٹڈور کا استحقاق قانونی قرار عوامی نمائندے مالا مال سرکاری ملاسمین بے حال بلتار سرکار کی دوہری پالیسی سے سرکاری ملاسمین کو جھٹکے سیکٹیریٹ ملاسمین کی الانسس کاٹ لیے گئے بجٹ بنانے والے مہکمہ خزانہ کے کمپوزرز کا بجٹ بھی کم کر دیا گیا کئی سالوں سے ملنے والے الانسس ختم ہونے پر ملاسمین میں تشریح کی لہر پنجاب اسمبلی نے آپ پاک آثورٹی بل کسرت رائے سے منصور کر لیا آپوزیشن کے تمام اطرازات مسترد لیگی ارکین کا ایوان سے واک آؤٹ گورنہ پنجاب کو آثورٹی کا چیئرمن بنانے کی بھی مخالفت نون لیگ نے بل کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا وزیراعظم واحدانی طرز عمل سے صوبے کو کنٹرول کر رہے ہیں گورنر کے اختیارات وزیراعلا سے بھی زیادہ ہیں کیا وزیراعلا صوبے کو نہیں چلا سکتے راہنمان نون لیگ ملک احمد قاند کی میڈیا سے گفتگو بولے لیپ ٹاپ اور سطافائی کمپنی میں کرپشن نہ ہونے کا حکومت نے خود اعتراف کیا زندگی اور موت کی کشمکش میں مریض کی جان بچانا سب سے اہم ہے ایمبولنسز ٹرافک جیم میں پھنسی رہتی ہیں مریض بروقت ہاسپٹل نہیں پہنچ پاتے ایمرجنسی میں ایمبولنس کو میٹرو بس ٹریک استعمال کرنے کی اجازت دی جائے تبدیلی سرکار نے بیروکریسی کو انتحان میں ڈال دیا جیمن پی اچے کا کمیشنر کو مراسلہ لیپ ٹاپ سکیم میں بدنبانی کا موملہ اسیمبلی میں جمعہ خرائی ریپورٹ پر پنجاب حکومت کی دوسرے روز بھی وزاہر شہباز شریف کو کلین چٹ نہیں دی گئی مہکمے کا کام تحقیقات کرنا نہیں سکیم میں کرپشن ہوئی ہے اب نیپ کا کام ہے کہ بدنبانی کو سامنے لائے سبائی وزیر راجہ یاسر ہمائیوں اور ترجمان وزیر یالہ کی پریس کانفرنس کلین این گرین مہم جاری شہر کو سرسبز کرنے کا عظم سبائی وزیر اطلاف نے جلانی پارک میں پودا لگایا گزشتہ حکومت نے شہر کو کنکریٹ کا جنگل بنا دیا ہم اسے سرسبز بنائیں گے سمسام بخاری کی گفتگی بکن ہاؤز نیشنل یونیورسٹی میں سالانہ جاپ فیئر دنیا میڈیا گروپ سمیت تیس سے زائد کمپنیوں نے سٹالز لگایا طلبہ کی بھرپور معونت اور رہنمائی طلبہ نے جاپ فیئر کے انعقاد کو خوش آئیں قرار دیا دارالشفقت میں بچوں کے لیے پتلی تماشا اور میجک شو بچوں نے بھی میجک شو میں خوب کرتب دکھائے ڈی سی لاہور کی بطار مہمان خصوصی شرکت بولین دارالشفقت میں موجود بچے پوری قوم کے بچے ہیں کلین این گرین مہم کا بھی پیغام دیا جزبات کو رنگوں میں ڈھالنے کا فن ہیریٹیچ میوسیوم میں پنے مصوری کی نوائش آرٹیسٹ ایجاز انور کے پچاس سے زائد نمونے پیش کیے گئے معاشرتی مسائل کی اکاسی کرتی شاندار پینٹکس کو حاضرین نے اپس رہا بیکن آؤس نیشنل یونیورسٹی میں چار روزہ بیسٹیول میوسک پرفارمنس پر حاضرین جمعوٹھے فیشن شو میں تلوہ کے ریم پر چل پئے